کیا نام ہے بھائی؟ مدسر نواز مدسر مدسر کیا کرتے ہو؟ جامعہ پڑھتا ہوں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ درس انزامی گا رہا ہوں اچھا کتنے بہن بھائی ہو؟ دو بھائی تھے ایک لوگ کروایا ہے ایک آپ ہیں اور ایک بھائی جو اللہ کو پیارا ہو گیا بہنیں کتنی ہیں؟ تین بہنیں تین بہنیں سچ سچ بتانا ہے کیسے پہنچے ہو یہاں تک؟ اس جگہ تک اس جگہ تک کیسے پہنچے ہو؟ کس نے امی نے بہن نے بھائی نے اس نے باہر والوں نے کیا پٹی بڑھائی تھی؟ میں پٹی تو کس نے پٹی بڑھائی تھی؟ ٹھیک ہے میں جامع پڑھتا تھا اور جب یہ واقعہ ہوا اسے بعد مجھے کہا لئے کہ بھائی پڑھ لگی ہیں ٹھیک ہے مجھے اس پلانڈ کرنے پاتا یہ کیسے انہوں نے پلانڈ کیا ہے کیسے نہیں پتا تھا ٹھیک ہے میں کہ خیریت ہے مجھے اس پلانڈ کیا ہے اس پلانڈ کیا ہے انہوں نے پتا ہے کہ خود بڑھائی ہیں سال مولاتین نے تو اس کے بعد میں گا رہا ہے تو مجھے آپ نے بٹھایا پاس اور بھولی ہے کہ میرا رشتہ سے ہون جندا آسمانے آسمانے میرا رشتہ سے ہون جندا اس واسطے میں خود بڑھائی ہیں خیر میں نے کہا اچھا ہون فکھی یہ کو میرے واسطے کہ دکھوں میں سایئی ہے کہ میں بچ گیا تو انہوں نے جائے ٹھیکا لگا رہا ہے میں نے کہا اور کوئی حرکت کیتی ہو اکام کیتا ہے یہ حرکت کوئی نہیں انہوں نے کہتی ہے بس نا بچ ازاد سنوکتا ہے کہ بھئی کارا سارے مرنے پر سن اور رشتہ اور نے سوہا سناس کیتی ہے رشتہ کہاں ہونا تھا اس کے ساتھ ہونا تھا ٹھیک ہے ABOUT تو پرانا نے کہا کہ میں کچھ سے ہسے اس کو میں نے جھو چاہرانا کو دخل جاؤ ہا Strawberry چاہلے والایں کیے مہین Radom کچھا لگا کیا کہ میں تو اچھاً جادر نہیں бین نے کہا تھا اچھا میں نے کہا کوئی خوط اوچ 투ztہ آپ کو دل دلambaتز کوئیتی ہو آپ کو دل کو�� کیتی ہو نہیں ٹو اس سے وزetہ سے اچھے مہینay ٹھیک ہے آپ نے لگایا تھا؟ کیسے لگایا تھا؟ ڈریپ کے اندر ٹیکہ لگایا تھا ٹیکے میں کیا بھرا تھا؟ کس نے لاکے دیا تھا؟ جب آپ ٹیکہ لگانے گئے تھے بھائی ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا؟ کیا کہتے تھے؟ ڈاکٹرز کے بہتر ہو رہے ہیں؟ کافی بہتر ہو گئے تھا بات چید کرتا تھا؟ کون اس کی تیمات داری کرتا تھا ہاسپٹل میں؟ آپ کرتے تھے؟ رات کو آپ رہتے تھے ساتھ؟ سا رہے بیس دن میں آرہا اس کے پاس ہسپیٹل میں اچھا تو جب آپ نے انجکشن لگایا ہے کوئی نرس نہیں تھی کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وارڈ تھی رات کا ٹیم دا نو نمبر وارڈ تھی نو نمبر وارڈ تھی اور رات کتنے بجے رات پر دو تین بجے رات کے دو تین بجے اچھا یہ اسی دن آپ کو ٹیکہ بنا کے دے کے آیا ہے رات کو پناہ کرے کے آیا تھا میں پھر رات کو پناہ لگا دیا کیا نام ہے مطن بیچتے ہو کب سے ٹھیک زندگی گزر رہی تھی شکر اللہ آسما کون ہے آسما میری جی ایف تھی کیا تھی جی ایف جی ایف تھی مطلب گرل فرینڈ تھی ٹھیک کتنے بچوں کی ماں ہے ایک بچے کی آسما سے دوستی کہاں پہ ہوئی تھی کیسے بزار سے بزار سے تو بہت سی عورتیں گزرتی ہیں پوری کہانی سناو کیسے ہوئی تھی اونچی آواز میں بات کرو بزار سے گزر رہی تھی بہن سے ہمارے باچی چھرو گئے کیسے ہوئی کسی دکان پہ آئی تھی وہ دکان پر آئی آپ کی دکان پر آئی آپ کی دکان پر یا کسی دکان پر آپ کی دکان پر کیا لینے آئی تھی اچھا آپ نے کیا کہا اس کو اس نے آنکھوں سے شارے کی ہے بعد میں نے اس کے دکان پہ پتا تھا کیسے پتا تھا مال لے کی تھی اچھا پھر پھر ہماری پاچی تو ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد کس نے پہل کی تھی اچھا پھر اس کے بعد میں نے اس کے گھر رشتہ بھیجا اس کے گھر والوں کو قبول تھا لیکن اس کے بھائی نہیں مانتا تھا بھائی رشتے پر ایگری نہیں تھا کیا وجہ ہے میں ہم پتہ نہیں کیوں نہیں راضی تھا باقی سب راضی تھے باقی سب راضی تھے آپ کے دوستی سے یہ رشتہ شروع ہوا پسند کرنے سے رشتے سے ہوا کہ ہم رشتہ کریں گے جو کہ ایک اچھی کسی بھی رشتے کے ایک اچھا آغاز ہے کہ رشتہ بھیجا گیا شادی کرنا چاہتے تھے یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے اس کے بعد نجائز مراسم کتنا عرصہ رہے نجائز تعلقات کتنا نہیں رکھے تھے نہیں رکھے کتنے عرصے سے تھے ایک سال سے تعلق تھا ایک سال سے تعلق تھا گب شپ کہاں بیٹھ کے ہوتی تھی گب شپ زیادہ تر فون پر ہوتی تھی اچھا پھر کلوز آپ نے کہا کہ میرا رشتہ کلوز ہوتا گیا کلوز کسے کہتے ہیں یعنی کہ اس کے ساتھ آسمہ کے ساتھ کلوز کیسے ہو گیا کس طرح کلوز ہو گیا کہاں بیٹھ کے نجائز معاملات ہوتے تھے اچھا پھر آپ گھر جاتے تھے آسمہ کے جاتے تھے کیوں کس رشتے سے جاتے تھے گھر رشتہ تو ابھی ہوا نہیں بھائی پسند کرتا نہیں پھر کرنے کیا جاتے تھے ان کے گھر ویسے ہی کیسے آسمہ بلاتی تھی آپ کو آسمہ بلاتی تھی میں بھی چلا جاتا تھا کون کون ہوتا تھا گھر پہ سب ہوتے تھے سب ہوتے تھے اور بھائی کہاں ہوتا تھا بھائی پھائیر کہیں گیا بھائیر جب ہوتا تھا تب وہ بلاتی تھی آپ کو اچھا پھر پھر وہ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے بھی بنا کرنے لگ گیا اس لیے ہمیں اس کو مارنے کا پلائم سنایا گھر سے بھائیر نکل رہا تھا تب شوٹ کیا لیکن اس کو فائیر نہیں لگا کہاں پہ شوٹ کیا گھر کے باہر گھر کے باہر کھڑا تھا کس نے مارا تھا فائیر اس نے اسی کو ہی حائر کیا تم نے شروع سے اچھا اس نے فائیر مارا اس کو نہیں لگا اللہ نے بچا لیا پھر اس کو پتا نہیں چلا کہ مجھے فائیر کون مار رہا ہے کیوں رات کا ٹائم تم ساتھ تھے اکیلا بھیجا تھا اس کو میں پیچھے تھا اس کو کیسے بھیجا تھا اس کو میں نے پتایا تھا مورسائیکل پر یا پیدل پیدل کیا تھا پیدل کیا تھا اچھا پھر پھر وہاں سے ہم چلے گیا جب اس کو فائیر نہیں لگا میں نے اس کو پتھایا اور اس کو لے کے چلا گیا پھر ہم اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں پھر ہم نے پندرہ دن بار تقریبا اس کو باہر بلایا کیسے بلایا آسما کے جری کیا کہا وہ باہر لے کے آؤ کس کو کہا آسما کو اپنے بھائی کو باہر لے کر آؤ اس نے نہیں پوچھا کیوں نہیں پوچھا پھر پھر وہ جب اپنے دوست کے گھر آئی تھی کیا آپ بچوں والا تم بیان دے رہے ہو مجھر میں نے آسما کو کہا تھا اپنے بھائی کو باہر لے کر آؤ لیکن آسما نے مجھے نہیں پوچھا آسما کو پہلے ہی پتا تھا کس لیے کہا رہا کیا پتا تھا کہ اس کو شوٹ کرنا ہے پہلے پلان بنائے تھا دونوں نے مل کے کس کس نے میا اور آسما کہاں پہ بیٹھ کے پلان بنائے تھا کس کے گھر پہ وہاں بیٹھ کے پلان کیا بنائے تھا کہ اس کو شوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر تو پھر اس کو وہ باہر لے کے آئی اپنے سہلی کے گھر آئی ہے بھائی ساتھ کیوں آیا محافظ بن کے آیا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ جاتا ہوں اس نے اپنی سہلی کے گھر جانا ہے اسی نیت سے آیا تھا محافظ بن کے آیا تھا بہن کے ساتھ اور بہن لے کر آئی تھی کہ آپ میرے ساتھ چلیں پھر پھر وہ جب وہ اپنی سہلی کے گھر چلے گئے یہ تو فائر کرنا تھا ہم نے وہاں کو شوٹ کیا پھر کہاں لگے فائر پیٹھ کے لگے تھا ہاؤسپیٹل ٹھیک ہے تمہادداری کے لیے جاتے تھے تو گئے تھے کیا کہا تھا جا کے تو پھر گئے کہاں تھے آپ ہاؤسپیٹل گئے تھے کہیں اور ہاؤسپیٹل گئے تھے ملاقات نہیں ہوئی کس سے مل کر آئے تھے کیا کہا تھا والدہ کو کیا کہا والدہ نے اور پھر واپس آگئے پھر پھر میں نے نیلت ہوتا میرے کام میں استعمال ہوتا میں سٹیل کا کام بھی کرتا رہا میں نے وہ انجیکشن پناہا کر دیا کان سے لیا نیلت ہوتا بزار سے کتنے روپے کا داثر پھر آسانی سے مل گیا میں کام کرتا تھا اس لیے مجھے امیرے دیتی اچھا پھر اس کا انجیکشن بنایا انجیکشن پناہا کر دیا دیا وہ ٹریپ میں لگا دیا کس نے داثر پھر سمجھایا تھا میری اس سے ملاقات میں پھر اس کو کس نے سمجھایا آسما آسما کو دیا انجیکشن یا اس مولزم کو دیا تھا آسما آسما کو دیا تھا کیا کہا تھا میں نے ساتھا یہ جاہر کا انجیکشن ہے یہ اس کو لکھوانا ہے